دلی سرکار کی منطری سورہ بھاردواج نے کہا کہ زیوال نے یہ جیل سے سٹیفہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ تب بی جے پی والے کہتے دباو میں دیا سٹیفہ سر مکھے منطریج نے بہت اچھا کیا کہ جیل میں رہ کے ریزائن نہیں کیا اگر جیل میں رہ کے ریزائن کرتے تو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی کہ ہمارے دباو میں ریزائن کرنا پڑ گیا سورہ بھاردواج نے کہ زیوال کو بتایا ہنمان بھکت کہا رام کے بھکت ہیں ہنمان اور ہنمان بھکت ہیں کہ زیوال سورہ بھاردواج نے کہ زیوال کے سی ایم پت سے سٹیفے کو رام کے بنواس سے جوڑا کہا مریادہ کے لیے بنواس کہتے مریادہ پروشوتم وہیں دھرم نبھا رہے ہنمان بھکت کی زیوال سورہ بھاردواج نے اگلا سی ایم کون کے سوال پر کہا مجھے زیادہ جوانکاری نہیں مجھے اتنا ہی پتا جتنا میٹیا کو سورہ بھاردواج نے بی جی پی فر کیا وار کہا بی جی پی جہاں سٹوچنا ختم کر دیتی ہے کہ زیوال وہاں سے سٹوچنا شروع کرتے ہیں دان منطری مت چھوڑنے کے بعد مکہ منطری آواز خالی کر سکتے اروند کے زیوال ستوکے والے سے خبر مجھرات کے گاندی نگر میں رین ویسٹ کانفرنس کے چوتھے ایڈیشن کا پردان منطری موڈی نے کیا ادھگاٹن تین دن تک پولیسی اور ٹکنولوجی پر چرچہ ہوگی رین ویسٹ کانفرنس کو پردان منطری نارندر موڈی نے کیا سمبودت کہا یہاں پر سیکھی باتیں ماربتہ کی بھلائی کے لیے کام آئیں گے سرکار کے دیسے کارکال کو لے کر پردان منطری بولے کہا پچھلے دس سال میں جو بنک لگے ہیں اسے تھرڈ ٹم میں بھریں گے ایک نئی اڑان کانفرنس کے دوران پردان منطری موڈی نے ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کا ذکر کیا سبھی اس سے کی اس سے جڑنے کی اپنی بندی بات مارچو کا نام بدلا نمو بھارت ریپٹ ریل نام ہوگا سرکار کے دوران پردان منطری موڈی شیرے کشمیر پارک میں چنابی ریلی کو کریں گے سمبودت بینکر دوران کے دوران چنابی رنیتیوں کو لے کر کریں گے بیٹھک جمو کشمیر کے سبھی چناب ربھاریوں کے ساتھ تیار کریں گے جیت کی روپ ریکھا آج پری منطری ہم اشاہ کی جمو میں کریں گے تین ریلیاں پہلی سبھا پڑیر میں دوسری کشتوار اور تیسری رامبن میں ہوگی جمو کشمیر میں پہلے فیز کے چناب کے لیے پرچار کاج آخری دن 18 ستمبر کو جمو کشمیر میں پہلے فیز کی ووٹیں جمو کشمیر چناب کو لے کر ایس پی نے جواری کے امیدواروں کے لیے 20 کینڈیڈیٹس کے نام کا اعلان کیا گیا میں غریب سنکلپ سبھا میں کندر منطری جیتن رام مانجی نے بپکشی دلو پر کیا کٹاکس کہا جو کتا بھوکتا ہے وہ کٹتا نہیں ویٹے کو ایمپی کا چناب نہیں لڑنے پر بولے جیتن رام مانجی کہا اگر سنتوش کمار ایمپی چناب لڑتا تو تو کیا گیارنٹی تھی کہ سنتوش کمار جیت جاتے اس لیے ہم نے اوکھلی مصر ڈالا ایمپی کے پور منطری آنمس پروپ شکلہ نے اکھلیش یادب پر ساتھا نشانہ کہا اکھلیش یادب اور سماجبادی پارٹی اسلامی اور جہادیوں کی غلام پارٹی ہے اتنکی سنگٹھان اور اسلامی دیشوں سے سماجبادی پارٹی کو پندنگ ہوتی ہے اکھلیش یادب اور سماجبادی پارٹی اسلامی آتنکی سنگٹھان اور اسلامی دیشوں سے سماجبادی پارٹی کو پندنگ ہوتی ہے اور وہ ہی پیسے ان کو اس پرکار کے بیان دینے کے لیے پرید کر رہے ہیں بیجے پی ویدھاک ویجبوشن راجپوت اور فکڑڈو راجپوت نے یوپی کے قانون ویوستہ پر اٹھائے سوال کا یوپی میں اپراد بڑھ رہا ہتیائیں ہو رہی ہیں اور جو ہتیار ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی ہے مجھے لوگ ایتے ہیں جو پرتادت ہیں پیڑت ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے آج اگر کیمرہ لگا گے چاروں طرف دیکھیں گے یہ کمرہ پورا بھرا ہوا ہے یہاں پہ تین پروار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی طریقے کے معاملے کے ہیں ہتیار کے معاملے کے یوپی کے بہرائچ میں نہیں تھم رہا بھیڑیوں کا آتنگ کھردی علاقے میں ایک بچے پر بھیڑیے نے پھر کیا حملہ بھیڑیے کے حملے میں گھائل بچہ اسپتال میں بڑھتی ڈاکٹرز کے مطابق خطرے سے باہر بہرائچ میں بھیڑیہ پر بھاوی تلاکوں کا کیا تھا اور ہوای سروے بھیڑیوں کو پکڑھنے میں جھوٹے ونوی بھاگ اور پرشاہ سن کو ضروری دشوان تیس پہ دیئے جنبتی مہتصف کا آج دس وادن بھگرہ حرطہ کے الگ الگ پندالوں میں بھکتوں نے لگائی حاضری امرا حضور ممبئی کے لالباہ کے راجہ کے درشن کرنے کے لئے صبح صبح امڑی بھاری بھیڑی سنکھیا میں بھکتوں نے بھکتوں نے بھکتا کا اشریباد دیا ممبئی میں لالباہ کے راجہ کے دربار میں آنے والی شردھالو اپنی خوشی کے مطابق نگر سونے چواندھی کا چڑھا رہے چڑھا ممبئی میں لالباہ کے راجہ کے دربار میں پہنچے مہارافت کے جفٹی سی امجید پوار داروی دیویدھان سے پوزا پاک کیا